السلام علیکم ویڈا اگر آپ کو دیکھا ہے اس کے اندر مسئلہ رہا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں چیک انجن لائٹ آرہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی لائٹ آرہی ہے میں نے سکینر لگایا میں آپ کو کوڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں چیک لائٹ کے اندر کوڈ آرہی ہیں سنسر سرکٹ ایرر آرہی ہے فیول ریل سنسر اس کے علاوہ ایر ایر آرہا ہے یہ بھی کنٹرول سرکٹ یہ سارے جو کوڈ آرہی ہیں اس کے علاوہ جے دیکھ رہے ہیں ٹارک نورٹر یہ سارے لا والٹیج یہ سارے لوم والٹیج اور گاڑی جسے ہم ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی پہلے گئر سے دوسرے گئر میں نہیں جاتی جتنا مرضی ہم گاڑی کو بگائیں گے لیکن گاڑی پہلے گئر میں ہی چلتی ہے شفٹنگ بغیرہ یہاں سے اگر آپ کو میں کلسٹر سے دکھاؤں تو یہ گاڑی میں نے شفٹ کر رہا ہوں شفٹ ہو رہی ہے رڈی اینڈ ٹو ون جسے ہم ڈی میں چلتے ہیں گاڑی پہلے گئر سے دوسرے گئر میں شفٹ نہیں ہوتی یہ فرنٹ سائیڈ سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے سارا کچھ چیک کی ہے کمپوٹر سے وائرنگ بھی چیک کی ہے اور وائرنگ بھی نکالی ہے اس کی ٹیگرام تو اکسیجن سنسر کے گرپ نکالی ہوں اور اس کے اندر ایک وائر کے اندر لازمی اگنیشن سوچ کا کرنٹ آتا ہے اس کے اندر بھی اگنیشن سوچ کا کرنٹ نہیں آرہا تھا ٹرانسمیشن کی مین گریپ نکالی اس کے اندر بھی اگنیشن سوچ کا کرنٹ آتا ہے وہ بھی نہیں آرہا تھا یہ میں نے ڈیگرام سے نکال کے چیک کی ہے تو فیوز بوکس میں نے یہ کھولا ہوا ہے میں آپ کو شارٹ کٹ دکھاتا ہوں ہم نے تو کافی ٹائم لگا دیا تھا اس بارڈ کو ڈیگنوز کرتے ہو لیکن آپ کو شارٹ کٹ دکھاتا ہوں بیٹری رموف کرتی بھی ہے میں نے اور یہ میں نے فیوز بوکس کو لیا ہے ٹھیک ہے یہ فیوز بوکس کی فرنٹ سایڈ آپ کو دخاتا ہوں یہ فیوز ہے اس کا نمبر ہے ٹوئنٹی ون یہ فیوز جا رہا ہے جو کہ آپ کا ایجی آر کا سسٹم بھی سمال رہا ہے اس کے لئے اگنیشن سوچ کی اگنیشن سوچ کی اور اس کے لئے ٹرانسمیشن کو بھی پاور دے رہا ہے اور ماب ایر فلو سنسر کو بھی اس کو میں نے فیوز بوکس اپن کی ہے تو میں آپ کو نیچے سر دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائر یہ وائر اپ کو کٹ نظر آ رہی ہو گئی یہ وائر یہاں سے کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے وائر ڈیگنوز کی ہے لیکن وائر مجھے نہیں ملی میں نے پوری وائرنگ یہ پیچھے تک کھولی ہے تو وائر یہ وائر مجھے پیچھے سے ملی ہے یہ وائر ہے یہ وائر ہم لگاتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا فالٹ ہے وہ انشاءاللہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے اور اس کی مکمل فٹنگ کرتے ہیں پروپرلی پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں گاڑی کو دوبارہ سکینڈر لگا کے سوگا اس فٹنگ وغیرہ مکمل ہوگی ہے یہ وائر کے جوائن ہم نے کر دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ پائر سے بھی میں نے مکمل ٹیپنگ وغیرہ کر دی ہے یہ جوائن وغیرہ مکمل کر دی ہے اب اس کو واپس ٹیپنگ کرتے ہیں اور فیل بوک کی فٹنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو فالٹ ہے وہ بلکل ہوگا اس کے بعد سکینڈر لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو گا اس فٹنگ وغیرہ مکمل ہوگی ہے یہ میں نے جو وائرنگ ساری فٹنگ اچھا طریقہ سے ٹیپنگ کی ہے مکمل وائرنگ کو ٹیپنگ کر کے فیل بوک جوڑ دی ہے ساری فٹنگ اپنی جگہ آپ بٹھا دی ہے یہ فیوز آپ لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پندر امپیر کا فیوز ہے یہ اس کی لوکیشن ہے اور اگر آپ کو نمبر نہیں سمجھا رہا تو یہ نمبر ہی بتا دیکھوں یہ دیکھیں یہ آپ پلیٹ رکھیں گے اس طرح تو یہ آپ کا آئے گا 21 نمبر ہے یہ آگیا 21 نمبر فیوز ہے یہ والا یہ والا آپ کے ٹرانس میشن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اس کے علاوہ آپ کا اکسیجن سینسر دونوں کو کرنٹ یہ ہی دے گا اس کے علاوہ اجار سسٹم میں بھی کرنٹ یہ ہی دے گا ایر فلو سینسر میں بھی ایک تار کرنٹ کی جائے گی اگنیشن سوچ گیا تو یہ مکمل ہوگی ہے انشاءاللہ آپ گاڑی کو لگاتے ہیں سکینر اور اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اندر سے بھی چیک کر آتے ہیں اور ٹیسٹ ٹرائے پہ بھی لے کے جاتے ہیں گاڑی اسٹم سٹارٹ پوزیشن بھی ہے اور گاڑی میں اسٹم کوئی بھی لائٹ نہیں آرہی سکینر لگاتے ہیں اسٹم میں سلیکٹ کرتا ہوں ہم نے رہ لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اے بی ایس کے اندر اس کا کوڈ آرہا ہے جی سرویس کنٹینیو میمری ڈی سی دراصل یہ کورڈ ابھی میں نے گاڑی اسٹم لیفٹ پہ ہے ٹائر اسٹو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو میں نے ڈرائیو موڈ میں ڈال کے چیک کیا تھا کہ گاڑی ڈی میں صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی تو یہ ای بی ایس کی لائٹ اسی لئے دی ہے کہ جب بھی آپ لیفٹ میں یا جیک پہ گاڑی اٹھائیں گے اس کو میں کلیر کرتا ہوں ایک دفعہ کلیر کرتے ہیں کوڈ اور پھر گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائی پہ لے گے جاتے ہیں انشاءاللہ جو مارا پہلے مسئلے آرہے تھے وہ سارے مکمل بلکل سول ہو گئے ہیں ابھی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے گاڑی شفٹنگ بھی اسٹم صحیح کر رہی ہے یہ میں نے گاڑی شفٹ کر رہی ہے یہ ریوارس پہلے یہاں پہ جھٹکا مارتی تھی گاڑی یہ این ہو گیا یہ ڈی اس کے علاوہ یہ ٹی پہ آگیا اور یہ ٹی پہ آگیا اسے شفٹنگ بھی بھی بکل پر فیکٹ ہوگی ہے جسے جسٹم ہم گاڑی شفٹ کراتے تھے جھٹکا مارتی تھی گاڑی اور اس کے علاوہ گاڑی جسٹم ہم گاڑی درائیف کرتے تھے پہلے سے دوسرے گیر میں گاڑی نہیں ہوتی صرف پہلے گیر میں ہی گاڑی ہی رہتی تھی اس کے لئے اکسیجن سنسر کے بھی کوٹ دے رہی تھی اس ٹائم مارے پاس ایلتھ رپورٹ موجود ہے آپ کے سامنے تو گاڑی بلکل پرفیکٹ ہوگی ہے بھی ٹیسٹ ڈرائی پہ جاتے ہیں اور آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں سو گئیز ابھی گاڑی بلکل پرفیکٹ ہوگی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں میں ٹیسٹ ڈرائی پہ ہوں تو گاڑی بلکل گیر شفٹ کر رہی ہے گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں لائک کریں سپرائب کریں ہمارے چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ